ایک سوال سبی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ مینگلور سے لے کر بینگلورو تک کا جو سفر ہے وہ ایمبولینس اور کار کے ذریعے کیوں تیہ کیا گیا جب مینگلور میں ہوای اڈا موجود ہے بینگلور میں بھی ہوای اڈا موجود ہے ہوای جہاز کی سرویسز موجود ہیں تو پھر اس کے باوجود اتنا رسک لے کر اتنی پرابلم کے ساتھ اور زندگی اور موت کبھی بھی حادثہ ہو سکتا تھا اتنی سپیٹس سے جب ایمبولینس چلے گی تو آخر اتنا خطرہ مول لے کر وہاں کی جو سرکار ہے وہاں کے جو پولس والے ہیں وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایمبولینس کے ذریعے ہی کیوں بچی کی جان بچانے کا سوچا کیوں سوچا ہوای جہاز کا یوز کیوں نہیں کیا یہ سوال کافی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے مائن میں آ رہا ہے اسی کو میں آج آپ کے سامنے کلیر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچے جو بیمار ہوں ان کو ہوای جہاز کا سفر کرنے کی ڈاکٹر منہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوای جہاز جب اوپر جاتا ہے تو اوپر جانے کے بعد ائر پریشر پڑ جاتا ہے آکسیجن کی پرابلم آتی ہے اسی وجہ سے جو ہرڈ پیشنٹ ہوتے ہیں خاص طور پر اور وہ بھی بچے ہوں ان کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے ان کی جان جا سکتی ہے اسی وجہ سے جو ہرڈ پیشنٹ ہوتے ہیں اور جو بچے بیمار ہوتے ہیں ان کو ہوای جہاز میں لے جانے کی منہ کیا جاتا ہے خاص طور پر یہ بچی تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اسی لیے اس کو ہوای جہاز کے ذریعے مینگلور سے بینگلور نہیں شفٹ گیا کیا یا جیسا کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں وہ ہارٹ آیا تھا بینگلور سے مینگلور ہارٹ آیا تھا تو کوئی بھی باڈی کا پارٹ بھی ہوای جہاز کے ذریعے نہیں لے جایا جا سکتا کیونکہ ائر پیریشر بنتا ہے اکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے جس سے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے بیکار ہو سکتا ہے اسی لیے اتنا رسک لے کر زمینی راستے سے کار کے ذریعے بچی کی جان بچائی گی تو امید کرتا ہوں یہ ڈاؤٹ جو سبی کے آ رہا ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور بھی اگر آپ کے ڈاؤٹ ہیں تو کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کے ڈاؤٹ کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو امید کرتا ہوں یہ نولیج کی بات آپ کو پتہ چل گئی ہوگی اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برحمت